بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی رنگنو چینل کی جانب سے پروگرام دین و دنیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت مفتی محمد شیر سروری قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہے آج کا ہمارا عنوان ہے دین اسلام میں شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری کا وبال ناظرین معاشرے میں ناشکری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا وبال بھی ہم پر ظاہر ہوتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آج گفتو کریں گے مفتی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کیا حالیں خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا حسان ہے دن میں مفتی صاحب آج کا جیسے کہ میں نے موضوع بتایا ہے ناشکری کا رجحان معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور لوگ خیال ہی نہیں رکھتے اس بات کا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین اسلام کی روشنی میں اس کی اہمیت اور ناشکری کے وبال پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم انعذابی لشدید صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم زین بھائی بہت پیارے موضوع کا انتخاب آپ نے ارشاد فرمایا اس مرتبہ بھی شکر گزاری کی فضیلت کہ اللہ کی شکر گزاری کرنے کی کیا فضیلت ہے دین اسلام میں کیا اہمیت ہے اور ناشکری کرنے کا کیا وبال ہے یہ ایک ایسا عظیم وصف ہے اللہ کی جو شکر گزاری ہے اتنا عظیم وصف ہے یہ اتنی عالی صفت ہے کہ اللہ پاک نے یہ خاصہ اپنے انبیاء کو عطا فرمایا ہے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمایا ہے اور پھر اہل ایمان کو حکم کیوں دیا یعنی شکر گزاری اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا خاصہ ہے اور اللہ کی کرم نوازیوں میں سے کرم نوازی ہے اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ بندے کو اللہ شکر کی توفیق دیتا ہے شعب الایمان شریف کی حدیث ہے حضرت اطارد کرشی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے یہاں تک حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا مفہوم حدیث پاک کہ اللہ پاک جس کو نوازنا چاہتا ہے جس پر کرم کرنا چاہتا ہے جس کی نعمت کو جس کے مال و دولت کو جس کی عزت کو اللہ بڑھانا چاہتا ہے شعب الایمان شریف کے حدیث ہے کہ اللہ پاک اسے شکر کی توفیق دے دیتا ہے جس پر کرم کرنا چاہتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی کرم نوازیوں میں سے کرم نوازی کیا ہے وہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی شکر گزاری ہے حضرت سیدنہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع میں رشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو جس مسلمان کو شکر گزاری والا دل دے دیا گیا شکر گزاری والا دل عطا کر دیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فرمان حضور سے سنا تھا کہ اللہ پاک نے اسے دین بھی عطا کر دیا دنیا بھی عطا کر اسے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل گئی کس کو جس کو اللہ پاک نے شکر گزاری والا دل عطا فرما دیا تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں قرآن کہتا ہے کبھی تم شمار نہیں کر سکو گے تم گنی نہیں سکتے شکر کیسے کر سکتے ہو تو بس کوشش کرنی چاہیے ہر حال میں اللہ کے حضور شکر گزاری انسان کو پیش کرتے رہنے چاہیے اور آپ یہ دیکھیں نا ہر چیز کو چھوڑے اپنے بدر میں غور کر لیں کہ اللہ کی کتنی احسانات ہیں کتنی نعمتیں ہیں آپ آنکھوں پہ غور کر لیں ہاتھوں پہ غور کر لیں دماغ پہ غور کر لیں آپ پاؤں پہ غور کر لیں اللہ کی جس نعمت پہ آپ غور کر لیں اگر خدا نہ کرے ایک نعمت بھی لے لی جائے آپ کائنات دوسرے پلڑے میں رکھ دیں ویسی چیز نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے آپ ساری کائنات خرچ کر دیں آپ ایسے ہاتھ نہیں لاسکتے آپ ایسی زبان نہیں لاسکتے آپ کا دماغ اللہ لے لے آپ دوسرا نہیں لا سکتے تو کس کس نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے تو متعبادل نہیں مل سکتا اس کا حال یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر انسان کو ادا کرنا چاہیے اور ہر چیز پر شکر ہے امان اللہ نے ادا کیا والدین ادا کیا ہر چیز پر شکر ہے آزا پر کیا شکر گزاری ہے انسانی جو آزا ہے اس پر شکر یہ ہے کہ ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے ہاتھوں کو گناہوں سے بچایا جائے یہ آزا کا شکر ہے زبان کا شکر کیا ہے کہ کبھی زبان سے ناشکری نہیں نکلنی چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اسی طرح سے اور شکر کیا ہے رزق کی قدر کی جائے یہ بھی اللہ کا شکر اللہ نے رزق دیا ہے اس کا اصراف نہیں کرنا چاہیے اور جتنا دیا ہے جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے اضافہ فرماتا ہے قرآن کہتا ہے تم جتنا شکر بڑھاتے جاؤ گے اللہ پاک بخشش بڑھاتا جائے گے رزمیں قدر کرنی چاہیے اور رزق کبھی زائن نہیں ہونا دینا چاہیے ہر حال میں اللہ میں شکر کی توفیق عطا فرمائے آمین سلمان مفتی صاحب کچھ وبال کے بارے میں فرما دیجئے کہ ناشکری کا وبال کیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے زین بھائی جو میں نے پہلے بھی حرس کی ہے لائن شکر تم رازیدنکم کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کروگے تو وہ تمہیں اور ادا کرے گا اضافہ کرے گا تمہارے نعمتوں میں کفران نعمت کروگے تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب سخت ہے اب یہ فیصرہ ہمارے ہاتھ میں قرآن نے سیدھا سیدھا میسے دے دیا ہے کہ شکر گزاری کریں گے تو اللہ نعمتیں بڑھاتا رہے گا کفران نعمت کریں گے ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا نعمتیں گھٹنا شروع ہو جائیں اور بعض صورت میں زین بھائی ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس قدر شکوہ کرتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اللہ سے شکوہ کرنا کوئی عام سی بات ہے یہ صرف نعمتوں کا گھٹاتا نہیں بعض قطع انسان کو جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دیتا ہے تو سب سے بڑی بدبختی محرومی ہے میرے ذہن میں حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بیارہ سا واقعہ ذہن میں آرہا ہے میں آرز کرنا چاہوں گا حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی تھے بڑے جلالی پیغمبر تھے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے کلام کیا کرتے تھے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے صرف اللہ رب العزت کے بارے میں سنا ہے وہ تو اتنے اللہ کے مقرب بندے تھے اتنے اللہ کے مقرب تھے کہ انہوں نے دنیا میں آکے اللہ سے کلام کیا ہے اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی آرز کرنا چاہوں کہ انہوں نے کلام کیا ہے میرے پاک نبی کو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شرف دیا ہے کہ انہوں نے کلام ہی نہیں کیا اپنے رب کا دیدار بھی کیا ہے مراج و نبی کا مہینہ ہے تو اس میں میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خاص کر اللہ کا کرم ہے کہ میرے پاک نبی پر اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کو سنا نہیں اللہ کو دیکھا بھی ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کلام کرنے کے لئے کوہ تور پہ جا رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا بڑا خوشحال تھا عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اشارت فرمایا کہ میں کوہ تور پہ جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے کے لئے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے اتنا عطا کیا ہے کیا مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا میں چاہتا ہوں کہ میرا کچھ رزق کم ہو جائے کچھ رزق کے جھنجڑ کم ہو جائے تاکہ مجھے کچھ عبادت کا بھی وقت مل سکے اور جتنا مال کم ہوگا حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی آخر آپ نے فرمایا صحیح میں آپ کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا آگے چلے تو ایک اور شخص تھا اس کے بالے مختلف روایات ہیں ایک یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا ایک یہ ہے کہ مٹی کے اندر دھسا ہوا تھا پتن کا کپڑا تک نصیب نہیں تھا مٹی کے اندر ریت کے اندر اپنا بدن چھپا کے بیٹھا تھا اس نے عرض کی کہ اللہ کے قلیم میرا بھی ایک پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں فرمایا آپ کا کیا پیغام ہے وہ عرض کرنے گا کہ اللہ پاک سے یہ عرض کریں کہ کچھ میرے حال پر توجہ فرمائے میری حالت یہ ہے کہ میرے اوپر تن کا کپڑا تک نصیب نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو کچھ میرے اوپر کرم کریں میرا حال تب بدلے گا اس نے اپنے حساب سے عرض کی آپ نے فرمایا صحیح میں آپ کو بھی پیغام پہنچا دوں گا دونوں میسیجز آپ نے عطا کیے جب واپس آئے تو مختصرن عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے وہ شخص ملا جس نے کہا تھا میرے پاس مال و دولت بہت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا اللہ پاک نے کیا فرمایا میرے متعلق انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فران شخص تو شکر بہت کرتا ہے شکر بہت کرتا ہے ناشکری شروع کرتے ہیں کم کر دوں گا مطلب یہ کہ یہ ناشکری شروع کر دے کا نہیں تھا اصل میں یہ تھا کہ تو شکر بہت کرتا ہے تو شکر کرنا چھوڑ دے ہم تیری نعمت بڑھانا چھوڑ دے کیونکہ ناشکری گناہ ہے اور گناہ کا حکم اللہ پاک دے نہیں سکتا یعنی تو شکر کرنا چھوڑ دے ہم تیری نعمت کو کم کرنا شروع کر دیں گے یہ جو نعمتوں میں اضافہ ہو رہا یہ نہیں ہوگا اس نے آرز کی اے اللہ کے نکلیم اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے سب کچھ اطا کیا ہے جس نے میرے گمان سے میں گمان سے بڑھ کے لیا ہے میں کیسے بھلا اس کی ناشکری کر سکتا ہوں یہ ناممکن سی بات ہے تو فرمایا پھر یہ بھی یاد رکھ تو اس شکر نہیں چھوڑے گا تو اس کا بھی پھر وعدہ ہے وہ بھی اپنی اطاق کو نہیں روکے گا تو شکر بڑھاتا رہے گا نعمت اسی طرح بڑھتی رہیں گے آگے چلے تو وہ شخص ملا ریت کے اندر پڑا ہوا ہے وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی میرے متعلق کیا حکم ہے فرمایا کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرمایا کہ تو شکر نہیں کرتا تو شکر نہیں کرتا کچھ نہ کچھ اللہ کا شکر ادا کیا کر تاکہ اللہ پاک دروں پر رحمتوں کے خزانے کھول دے تو وہ نصیب آدمی کہنے لگا کہ میں کس بات پر شکر کروں میرے پاس ہے ہی کیا میرے پاس ہے ہی کیا میں کس بات پر شکر کروں کھانے کے لیے روٹی نہیں کھانے کے لیے نوالا نہیں پہنے کے لیے کپڑا نہیں کس بات پر شکر کروں بس یہ بات کہلیں کہ دیر تھی حتیٰ کہ جس مٹی میں اپنا بدن چھپایا ہوا تھا ہوا کا جھوکا آیا وہ بھی لے لی گئے وہ بھی لے لی گئے اندازہ کریں اس بات سے کہ اگر وہ شکر کر لیتا اللہ کا شکر پڑھ لیتا آج کپڑے نہیں تھے اللہ پر کپڑے عطا کر دیتا آج کھانا نہیں تھا اللہ پر کھانا دے دیتا آج مکان نہیں تھا سب کچھ ملے سکتا تھا لیکن اس شخص نے ناشکری کی اس روایت سے ہمیں یہ دست ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نعمتوں میں اپنی خوشحالی میں اپنے دین ایمان میں برکتوں میں اضافہ چاہتا برکت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے خوب اللہ کا شکر ادا کرے اور جو گھٹانا چاہتا ہے وہ ناشکری کرتا پھر ہے جس قدر ناشکری کرے گا اس قدر تباہی آئے گی اللہ کی ایسی نرازگی آئے گی کہ جو کچھ ہے اللہ وہ بھی لے لے گا اور کبھی پوری نہیں پڑے گی اور جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں شکر کرے گا اللہ پاک اس کو وہ بھی ادا کرے گا جس جہاں تک اس کا گمان نہیں پہنچ سکتا اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی طرف یہ اللہ کا والدہ ہے رزق دینے کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تو ناظرین آپ نے گفتو گف سنی اس کے ساتھ ہی مستی صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ کیا اللہ کی طرح کسی فرط کا بھی شکریہ آدھا کیا جا سکتا ہے جیسے عام طور پر کسی نے کسی فرط کے لیے کوئی کام کیا اچھا تو اس کے بدلے میں کیا وہ شکریہ آدھا کرے اس کے بارے میں دین اسلام کیا فرماتا ہے جی زین بھائی اللہ کی طرح تو شکر کسی کے آدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی طرح نہ کسی کے عبادت ہو سکتی ہے نہ کوئی اللہ کی طرح کسی سے واضح اللہ کا شکر آدھا کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور بندے کا شکر آدھا کرنے کے حوالے سے حدیث ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ماذا اللہ بندوں کا شکر بھی ویسا ادا کرتے ہیں جیسا اللہ کا کرنے کا حکم ہے نہیں اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں معبود سمجھ کر اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں مخلوق سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی حسرہ حفظائی ہے در حقیقت اس کو مبارک بادی ہے جس کو آپ انسان کا شکر ادا کر رہے ہیں ایک تو آپ اس کی حسرہ حفظائی کر رہے ہیں تاکہ نیک کام پر اس نے جو آپ کے ساتھ احسان کیا بھلائی گی نیک کام کے اوپر شکری ادا کر گناہ کے اوپر نہیں یہ نہیں کہ اگر کسی نے گناہ کے اوپر معاملت کی ہے ماذا اللہ جو رہی ڈکیتی کے بعد معاملت کی تو اس کا شکر ادا کر رہا ہے نہیں 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 نیک کام کے اوپر شکر ادا کرنے کا حکم ہے کہ اگر اس نے آپ کے نیک کام میں اچھے کام میں دنیاوی ہو یا دینی معاملت کی ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں اس کی دو حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ اس کی حسن افضائی ہوگی اور ایندہ وہ دوسروں کی مدد کرتا رہے گا اور اپنے درجے بڑھاتا رہے گا دوسرا یہ شکر گزاری کا جو مفہوم ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مبارک بادی پیش کر رہے ہیں مبارک باد دے رہے ہیں کہ تو کتنا عظیم انسان ہے تیروں پر کتنا اللہ کا کرم ہے کہ تو دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا وہ توفیق مجھے دے دیتا لیکن اللہ پاک نے تجھے دینے والا بنایا ہے مدد کی توفیق دی ہے یہ ایک طرح سے مبارک بادی ہے اس لئے اللہ پاک نے نیک کام میں حوصلہ اوزائی کرنے کا ہاتھ بٹانے کا حکم دیا ہے اللہ پاک ہمیں دینِ مدین کو سمجھنے کی سعادت نصیف فرما ہے آمین ناظرین آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی اور مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری کے وبال پر گفتگو کی ہے ناظرین اس کے ساتھ اپنے مذہبان ذہن صدیقی کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک چلتے چلتے آپ کے لئے پیغام کہ جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اجازت سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے اس کیس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں کمنٹس لکھنا نہ بھولیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس پروگرام کے حوالے سے سوال آتا ہے یا کوئی تجویز آتی ہے تو آپ کی سکرین پر جو واتس ایپ نمبر آ رہا ہے تو براہ مربانی اس پر جو ہمیں اپنے سوال اور اپنی رائے ضرور بھیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ